پھر پلی بیک سنگنگ کی ٹریڈیشن آئی رفی صاحب پہلے انسان تھے جنہوں نے اس بات کو سمجھا کہ مائی فلم میں گانا یا صرف ریکارڈ کے لیے گانا یا اسٹیج پہ گانا ایک دوسرا کام ہے اس لیے کہ وہاں سنگر اور سننے والے کا براہ راست رشتہ ہے ڈیریکٹ ریلیشن ہے کہ بھئی یہ فلاں سنگر گا رہا ہے لیکن پلی بیک سنگنگ کا کھیل الگ ہے یہاں تو آپ کو یہ دکھانا ہے کہ یہ ایکٹر گا رہا ہے اور آدمی کو لگے کہ یہ ایکٹر گا رہا ہے پرابلم یہ ہے کہ ہر ایکٹر کی آواز کی کالیٹی الگ ہوتی ہے ہر ایکٹر کا انداز الگ ہوتا ہے ہر ایکٹر کی پرسنیلٹی ہی ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو وہ آواز ہر آدمی پہ کیسے میچ کرے یہ کام میں سمجھتا ہوں دنیا میں سب سے پہلے رفی صاحب نے کر کے دکھایا اور بتایا کہ یہ ممکن رفی صاحب کے سب سے بڑے فین جو ہیں لکشمی کان اور پیارے لان لکھنے پہلی بات دوسری بات ان کے سب سے بڑے فین جو ہیں وہ نام لیتا ہوں آپ لکھئے کشور کمار رفی صاحب کے بہت بڑے فین موکیش سمجھے آپ مہندر کپور اور نام نکالیا آپ منہ دے ایمند کمار جو بھی ہیں سب ہمیشہ رفی صاحب کو اتنا مانتے تھے تو ان کے سین تو یہ ہی ہیں تو اور ہم کس کے بات کریں